اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں امید ہے گروپ کے تمام امرانچ خیرحافیہ سے ہوں گے اچھا ایک میسج سب کو نوٹ کروانا تھا کہ آج کل ایک اور نیا یہ اغواہ کا کیس شروع ہوا ہے پہلے تو بچے اغواہ ہوتے تھے تو آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ینگ بچے جو بارہ سے پندرہ سال کے ہیں پندرہ سے سولہ سترہ سال کے ہیں ان کو بھی اغواہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے بڑا ایک نیای طریقہ نکالا ہے واردات کا کہ نعوذ بلہ اللہ پاک معاف فرمائے قرآن پاک کو شہید کرتے ہیں قرآن پاک کو جو شہید کر کے اس کے ورک ورک کر کے ایک ایک ورک پہ کوئی ایسی زہریلی دوائی چھڑک دیتے ہیں اور پھر اس کو روڑ کے کسی کنارے پہ کسی سیڑ پہ رکھ دیتے ہیں تو مسلمان کا تو ایمان ہے الحمدللہ کہ جو بھی اس کو اٹھائے گا دیکھے گا پاک کلام ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو چومتا ہے تو جیسے ہی بندہ چومتا ہے اس کو تو وہ دوائی کا اگر تھوڑا سا بھی اس سانس کے اندر وہ دوائی چلے جاتی ہے تو وہ بندہ فوراں ہی دو تین منٹ کے اندر اندر وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ان کی جو گاڑی پہلے کسی جگہ پہ انہوں نے کھڑی کی ہوتی ہے وہ فوراں سے پیچھے گاڑی آتی ہے جلدی جلدی بندے کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالتے ہیں اور لے جاتے ہیں پھر وہ نہ کسی اسبتال میں پہنچاتے ہیں نہ کچھ اس بندے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک نیا طریقہ کار انہوں نے نکالایا گواہ کا برائے میربانی اگر روڈ پہ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی آپ لوگوں کو قرآن پاک کے کوئی اوراک ملتے ہیں تو چومنے سے گریز کریں اور اس کو باہفاظت کسی جگہ پہ باکس لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈال دیں یا کسی دیوار میں دے دیں تو میرا یہ میسج ہے سب لوگوں کو اپنے فیملی میمبرز کو بتائیں اپنے دوستے باپ عزیزوں کارب سب کو بتائیں اور اپنے بچوں کو خاص کر کے گھر میں اپنے لازمی بچوں کو بتائیں کہ ایسا اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی قرآن پاک کے وراک ملتے ہیں تو ان کو اٹھا کے فوراں چومنا نہیں ہے بلکہ باہفاظت ایک جگہ پہ ان کو کسی جگہ پہ منتقل کر دینا ہے تو اللہ پاک سب کا حمین آسر ہو جزاک اللہ خیار السلام علیکم